ذمہ داری ہے بس اس کے پر خرچہ کرنا ہے اب اس کے بدلے میں عورت جو ہے خرچہ لیتی ہے سب کچھ کرتی ہے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں لیکن پھر اس کے بعد دوسرے مردوں سے تعلقات رکھتی ہے ایڈز کے جو خطرات ہیں ایک عورت اگر دو مردوں سے کانٹیک رکھتی ہے تو ایسے وقت پر ہائی چانسز بڑھ جاتے اسٹیڈیز بیماریوں کے یعنی عورت کی تو اگر عورت تعلقات رکھتی ایک وقت پر دو مردوں سے اگر وہ کسی بھی خاص طور سے اگر وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے تب تو ناصف ایک نے بلکہ کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں آنے والے کئی بچوں کو بیماری لگ جا سکتی ہے تو ایک تو یہ ہے پورا معاشرہ پورا سوسائٹی اور کلکہ کون کس کا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے کہ آج یورپ کے اندر یوکے کی گورنمنٹ اوفیشل ریپورٹ یہ ہے ٹوٹھو دنیٹ میں کہ ہر چار میں سے ایک کو پتا نہیں کہ اس کا اصلی باپ کون ہے بچے ڈپریس پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد جب بڑے ہو رہے ہیں تو انہوں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی فیملی نظام نہیں ہے کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے ابھی ایک بک آئی ہے The Death of West کتاب کا نام ہے اس کتاب نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا کہ مغرب کی موت The Death of West تو مغرب کی موت لکھنے والے مغرب کا ایک اورنٹالیس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کی موت اس کے اندر اس نے بتایا کہ آج سے پچاس سال پہلے یورپ میں جو آبادی تھی آج بھی اتنی آبادی لیکن مسلمانوں کی آبادی تین اور چار گناہ بڑھ چکے یعنی مطلب ہے جہاں پر زنا زیادہ ہو جاتا ہے جہاں پر فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا ہے گھر کا ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے تو ایسے وقت پر وہاں پر تباہی کے ایک بہت بڑے بڑے نقصات ہو جاتے تو اسلام ان سوپ چیزوں کے بارے میں اسلام روک لگاتا ہے کیونکہ یہ اسلام کس کی طرف سے اللہ کی طرف اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ایسا اگر کریں گے تو کیا ہونے والا ہے ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے وہ غیب کا جاننے والا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے